اسلام علیکم اسلام علیکم ایک افسوس نہ کا واقعہ ہے جیס ہے ایک پردیس لوگوں کے لئے گھرملکی خاتون ہماری بہن بوریاں پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے منگلہ دیش کی بھی ہو سکتی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مرور کی طرف سے واضح نہیں کیا گیا یہ پاکستانی خاتون تھی یا انڈیا کی یا مغلدیس کی لیکن اس کو غیر ملکی خاتون بولا گیا ہے اور ایک چیز مجھے جو کافی مجھے حیرت زیادہ لگی وہ آپ بھی اپنی رہے مجھے ضرور دیجئے گا نیچے کے منٹ میں ہوا کچھ ہی ہو یہ الجبیل والی سائٹ پر واقعہ پیش ہے کسی سہرہ میں ایک خاتون جو کہ جب پولیس کو یعنی شرطوں کو انفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق ہے ایک خاتون جو بیل کے سہرہ میں گم ہو گیا جی اور ریپورٹ یعنی کہ جو رسالہ درجہ کروانے والا وہ اس کا میاں تھا خود کا اور اپنے ہسپنٹ اپنے میاں کے ساتھ تھی اور جب وہ میاں اس کا ریپورٹ درجہ کروانے آئے وہ یہ بولتا ہے جی کہ ہم ایک ہی دونوں گاڑی میں تھے میں اور میری وائف اور ہم باہر نکلے ہوئے تھے گھومنے کے لیے اور تھوڑا آگے چلے گئے سہرہ میں گھومتے گھومتے تو ہوا کچھ یہ ہوں کہ میں نے ان کو وہی پر اتارا اور میں نے بولا بھی چلو ہم گھوم رہے ہیں ایسے اور اس کے بعد ہم نے گاڑی کھڑی کی ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور بعد میں میں نے بولا کہ چلو میں گاڑی تھوڑی سٹارٹ کرتا ہوں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہیں اور یعنی کہ مقام کافی خوبصورت ہے آگے تو میں دیکھتا ہوں کہیں مجھے ارد گردی ادھر نزدیک ہی کہیں کوئی اور میں پوائنٹ اچھا ملتا ہے تو ہم وہاں پر چلتے ہیں دونوں تو بیوی اس کی بیولتی ہے جی میں یہی پر بیٹھ ہی ہوئی تم دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں وہ گاڑی ادھر لے کر گیا ادھر لے کر گیا اس کے سامنے وہ بولتا ہے میں تھوڑا آگے ایسے گھوم کے ہوں تو میری وائف ہی وہاں پر نہیں تھی یعنی کہ بیگم اتنی دیر میں وہاں سے غائب ہوگی تھی آپ کو ایک چیز میں واضح کر دوں سہرہ میں یہ چیز عام ہوتی ہے کہ بندہ اپنی طرف سے تو یہی سمجھتا ہے کہ میں گھوم کر وہیں آگیا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے میں کس طرف چلا گیا ہوں کیونکہ نہ ہی کوئی نشاندہ ہی ہوتی ہے نہ ہی کوئی روڈ ہوتا ہے نہ ہی کوئی سڑک ہوتی ہے اچھا برحال جب شرطوں نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہیں ان علاقوں میں سہرہ میں اور اردگرد سب جگہوں کے اوپر جو بڑی شہرائے ہیں کہ کہیں کسی روڈ کے اوپر تو وہ خاتون آ کر کھڑی تو نہیں ہوگی ہے تو کہیں سے بھی رپورٹ نہیں ملی ہے تو ایک شرطوں کی ٹیم تھی جو چار شرطوں کے اوپر تھی اور دو گاڑیوں میں انہوں نے پھر جب سہرہ کا وزٹ کی ہے مکمل تو وہ سہرہ میں سے ایک خاتون کی لاش برامد ہوئی ہے جی غیر ملکی تھی اور اس کو سردخانے میں رکھا گیا ہے ابھی کی جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اس کے میاں کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے ارسٹ سے مرادی ہے کہ اس کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے اور اس سے پوچھ کچھ بھی جاری ہے کہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے مکمل تفصیل سے پوچھا جا رہا ہے اس سے اور نمبر دو یہ کہ اردگرد نظر بھی رکھی جاری ہے ابھی کی تفصیلات کے مطابق کوئی کسی قسم کا ایسا سراغ نہیں ملا ہے اس خاتون کے مطلق اس کی ڈک کیسے ہوئی ہے آپ مجھے اپنی رائے کمیٹ میں ضرور دیجئے گا میرے نزدیک تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے یار اتنی جلدی وہ بھی اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ بھی خاتون اوپر سے اس کی لاش برامد ہوئی ہے یہ کافی سوچنے والی بات ہے تو میاں کو اس کا میاں تھا اس کو ریسٹ کیا گیا اگر میاں کے اوپر اتنے ہم شک کریں تو وہ پھر ریپورٹ ہی کیوں در ٹکروانے گیا وہ سیدھر ٹکڑ لیتا اور اپنی کنٹری واپس باگ جاتا سوچنے والی بات بیسے یہ بھی ہے